سرکار جلوہ گر تھے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تائرِ صدرہ یعنی حضرتِ جبریلِ امی جلوہ گر ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے کلام کی چند آیات سرکار کو سنائیں سرکار نے انہیں یاد فرمایا اور جب آپ غارِ حرا سے شہرِ مکہ کی طرف آئے اور شہرِ مکہ میں اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت فرمائی تو اہلِ مکہ حق کا بکہ رہ گئے اللہ حبا اور چیمہ گوئیاں شروع کر دیں کہ یہ محمد جو کلام لے کے آیا ہے یہ تو البیلہ کلام ہے یہ تو اینک کلام ہے ہم اہلِ زبان ہیں ہماری زبان کے سامنے سب بھٹنے ٹیکتے ہیں مگر یہ محمد کا کلام جو آج اس نے سنایا ہے یہ تو ایسا البیلہ ہے ایسا لاجواب ہے ایسا انمٹ ہے کہ اگر اس کی تلاوت جاری رہی تو پورا مکہ ہی نہیں بلکہ پورا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا کیا بات ہے اس کی تلاوت پر پابندی لگاؤ ایک مدلس شورا کا انقاد کیا گیا اور اس میں تیہ یہ ہوا کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہوا ملے مارو اللہ حب پھر بھی نہ مانے تو پتھر مارو اللہ حب پھر بھی نہ مانے تو کوڑے برساؤ پھر بھی نہ مانے تو آگ کے انگاروں پر لٹاؤ اللہ حب اور پھر بھی نہ مانے تو ان کو نیزے اور بھالوں سے گود ڈالو اتنے پاگل ہو گئے تھے مشرقین مکہ یہ قرآن سنکے کہ صباحی اٹھ جاتے تھے اور مکہ میں جتنی بھی راہیں آتی ہیں سب پر بیٹھ جاتے تھے اور باہر سے آنے والے لوگوں کے کانوں میں روئیاں ٹھونس دیتے تھے تاکہ وہ قرآن نہ سن سکیں اللہ حب مگر حضرات ادھر توجہ رکھیں تو آپ کو مزہ آئے جا بات ہے وہ پگلے پتھر مارتے رہ گئے کوڑے برساتے رہ گئے آگ کے انگاروں پہ لٹاتے رہ گئے وہ نیزے اور بھالے چلاتے رہ گئے ارے قرآن تو مکہ سے نکل کے مدینے تک چلا گیا اور مدینے سے نکلا تو دنیا کے کونے کونے تک چلا گیا اور اسے روک نہیں پائے آج یہ اللہ کا کلام آپ کو چائنا میں بھی مل جائے گا آپ کو امریکہ کی لائبریڈیوں میں مل جائے گا آپ کو یوکے میں مل جائے گا ایسٹریلیا میں مل جائے گا اور آپ تو حیرت میں اب پڑھیں گے کہ چودہ سو برس ہوئے ہیں قرآن کو آئے ہوئے ہیں مگر اس سے پہلے بھی کچھ دھار میں کتابیں ان کے اعتبار سے ہیں جیسے کہ چار ویداز ہیں اٹھارہ پران ہیں گیتہ و رامائن ہیں ان کی لینگویج ان کی زبان سنسکرٹ ہے ان کے اعتبار سے لاکھوں سال ہو گئے مگر لے دے کے آج بھی سنسکرٹ ہی میں ہیں میں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھا لہا ہوں کسی کی مضمت نہیں کر رہا ہوں مگر آپ بہت کوشش کریں گے تو ویداز کا ترجمہ آپ کو ہندی میں مل جائے گا میرے اسلامی بھائیو مگر قرآن کو تو قلیل مدت ہوئی ہے آپ کو ہندی میں چاہیے تو اس کا نواد مل جائے گا انگریزی میں چاہیے تو مل جائے گا جاپانیز میں چاہیے تو مل جائے گا چائنیز میں چاہیے تو مل جائے گا ملے عالم میں چاہیے تو مل جائے گا کنڑ میں چاہوگے تو مل جائے گا تیلگو دیشم میں مل جائے گا فارسی میں مل جائے گا اردو میں تو نجانے کتنے تراجم آپ کو مل جائیں گے حضرات میں آپ کو لینگویج کی گنتی گنانا نہیں چاہتا ہوں میں آپ کو یہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان کی ضرورت ہے قرآن دنیا کے ہر ملک کی ضرورت ہے قرآن دنیا کے ہر فرد کی ضرورت ہے قرآن اور یہی قرآن ہے کہ یہ جب تک نہیں آیا تھا دنیا میں کیا رکھا تھا اس دنیا میں بیل گاڑیاں تھی اونٹوں پہ سواری ہوتی تھی گھوڑوں پہ دوڑا کرتے تھے پیدل پلٹن چلا کرتی تھی مگر قرآن کے آیا صاحب قرآن کے آیا جلبے تو دیکھیں آپ آپ کو ہیلی کوپٹر مل گیا آپ کو ہوای جہاز مل گیا آپ کو ریل گاڑیاں مل گئیں آپ کو فراتے بھرنے والی کاریں مل گئیں آپ کو موٹر سائیکلیں مل گئیں آپ یہ کہو گے سوال کرو گے اس لیے کہ یونیویسٹی میں پڑھ کے آئے ہو سوال کرو گے کہ آپ نے مہتمیٹکس پڑھا ہے آپ ہم سے پوچھو گے مولانا اتنا تو مت بولو جو بانسر چلا جائے اتنی تیز رفتار سے بولنگ کرنا اچھا نہیں ہے کہ جو وائٹ کہل آئی جائے آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن جب چودہ سو برس پہلے آ گیا تھا تو ریل گاڑی تو دو سو سال پہلے آئی ہوای جائے تو سو سال پہلے آیا ہیلی کوپٹر تو اس سے بھی بعد میں آیا تو پھر تیرہ سو سال پیدل پلٹن کیوں گھڑ سواری کیوں بیل گاڑی کیوں پھر اونٹ پہ اچکتے ہوئے چلنا کیوں اس کا بھی جواب ہے میرے پاس ضرورت ایجاد کی ماہ ہوتی ہے اس وقت ان کی ضرورت نہیں تھی تو انہی سے کام نکالا گیا آج ضرورت پڑی تو قرآن ہی سے ہوای جہاز کا فارمولہ نکالا مگر کوئی امیلی نہ اٹھا دے کوئی اعتراض نہ کر دے اسی زمانے میں آج سے چودہ سو برس پہلے مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانوں نے قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں نے دنیا کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ داتوں تلے املی دبائے اور سوچ کی رہ جائے کہ انہی دیوانوں نے قرآن پڑھ کے دامن مصطفیٰ تھام کے غلامی مصطفیٰ کا پٹہ گلے میں ڈال کے آج سے چودہ سو برس پہلے سمندروں کی لہروں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روڑا تھا اور اس پر یہ چیلنج کیا تھا کہ دنیا والوں سائنس کی رٹ لگاؤ گے ٹیکنالوجی کا ذکر کرو گے مگر ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے پنڈوپییں بنا لوگے اسٹیمر بنا لوگے اور پانی کی سطح پہ چلنے والے پانی کے جہاز بنا لوگے مگر قیامت آ جائے گی ایسا کوئی انتر پیدا نہیں کر سکو گے کہ وہ گھوڑا بن کے سمندروں کی لہروں کو روند نالے یہ تنہا قرآن پڑھنے والوں کا کمال ہے یہ تنہا مصطفی جانِ رحمت کے دیوانوں کا کمال ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جب تک سورت شاند رہے گا جب تک سورت شاند رہے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت جاؤ شاعرِ مشرق نے اسی کی ترجمہ نہیں کی تھی کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دی ادانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان جشتی نہ تھی نظروں میں جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلوہ ہوتی اور ٹلہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے یہ قرآن پڑھنے والوں کے جلوے ہی تو تھے میرے اسلامی بھائیو بارہ سو سال تک وہ جلوے رہے ہیں کہ آپ سے نظریں ملانے کی حکمت نہیں جھٹا پاتا تھا کوئی مگر آپ بھاگ گئے یونیورسٹیز کی طرف آپ بھاگ گئے کالیجز کی طرف اور میرے بھائی کالیجوں کا گھور دشمن نہیں ہوں ان کا بہت بڑا مخالف نہیں ہوں البتہ یہ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ انجینئر بنیے گا آپ ڈانکٹر بنیے گا آپ فلاسفر بنیے گا مگر بیسک تعلیم تو مدرسے میں حاصل کیجئے گا پہلے قرآن بھی تو پڑھئے گا حرام و حلیہ حلال کو بھی تو سمجھئے گا آپ زیادہ بولوگے تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ میرے بھائیو آپ کو میں بتاؤں یہ بات کہ میرے دینی بھائیو کہ یہ یونیویسٹیاں کب وجود میں آئیں تھی مجھے معلوم ہے یہ کالیجز کب بنے تھے مجھے معلوم ہے پوری دنیا میں جتنی یونیویسٹیاں ہیں ایک بھی یونیویسٹی کی تاریخ چار سو سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے اور وہ علازر کے علاوہ وہ بھی ایک مدرسہ تھا مگر الجامعہ یونیویسٹی میرے بھائیو وشوید دیالے اس کو بھی چار سو سال سے زیادہ کا زمانہ نہیں ہوا ہے آپ ذرا غورف کرئے گا توجہ کی دئے گا کہ چار سو سال پہلے کوئی یونیویسٹی نہیں تھی کوئی کالیج نہیں تھا تو بی ٹیک بھی نہیں ہوگا ایم ٹیک بھی نہیں ہوگا میرے بھائی آرکیٹیکٹ بھی نہیں ہوگا کوئی بی ای بھی نہیں ہوگا کوئی انجینئر تو نہیں ہوگا اس لیے کہ بی ٹیک کی ڈگری تو کالیجوں سے ملتی ہے یونیویسٹیز سے ملتی ہے مدرسوں سے تو ملتی نہیں ہے مدرسوں سے تو حافظ قرآن کی ڈگری ملتی ہے گاری قرآن کی ڈگری ملتی ہے عالم دین کی ڈگری ملتی ہے مفتیان اکرام کی ڈگریز ملتی ہیں میرے بھائیو تو آج سے چار سو سال پہلے جب کوئی آرکیٹیکٹ نہیں تھا تو دنیا کا عجیوبہ تاج محل بنایا جا رہا تھا دہلی کی جامعہ مسجد بنائی جا رہی تھی فلک بوس کو تم مینار بنائے جا رہے تھے پوری دنیا کو ماننا پڑے گا پوری دنیا کے انجینئرز کو ماننا پڑے گا کہ یہ دنیا کا عجیوبہ تاج محل بھی قرآن پڑھنے والوں نے بنایا ہے دہلی کی جامعہ مسجد بھی قرآن پڑھنے والوں نے بنائی ہے قطب مینار بھی قرآن پڑھنے والوں نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بہتو مشاء اللہ یہ قرآن پڑھنے والوں ہی کے جلوے ہیں میرے اسلامی بھائیوں قرآن پڑھنے والے قرآن سمجھنے والے تب ہی تو میں نے کہا تھا کہ ساتھ ساغر پار کی تعلیم نے اندھا کیا ساتھ ساغر پار کی تعلیم نے اندھا کیا روشنیگر چاہیے قرآن سکھانا چاہیے مدر سے کمپل سری ہیں مدر سے یقینی ہیں نہیں ورنہ تمام معاملہ بگڑ جائے گا ہاں وہ دوسرے کہتے ہیں تو انہیں کہنے دیجئے ان سے فرق کیا پڑتا ہے انہیں تو ہم یہ کہہ کے چیلنج کر دیتے ہیں کہ جب مدر سے کربلا میں یزید بند نہیں کرا سکا تو انشاءاللہ ہندوستان میں نرندر موضی بھی کھرا نہیں پائے گا اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کی تعلیم مگر جب اپنے بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے پھر دکھ ہوتا ہے کہ اپنے بھی ہمارے مدرسوں پہ کہتے ہیں کہ مولانا تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے حافظ قرآن بنا دیا آپ نے عالم بنا دیا مسجد میں رہے گا یا مدرسے میں اس میں ملتا کیا ہے اس سے ہوتا کیا ہے ایک پروفیسر صاحب تم اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب مدرسے بندی کیوں نہ کرا دیو تو میں نے کہا میں نے بھی انہیں جواب یہ دیا کہ بھئی کیا آپ کو مرنا نہیں ہے تو بولے یار مرنا نہیں کیا مطلب نہ چاہ کے بھی تو مر جائیں گے مرنا چاہتا کون ہے ہم بھی مر جائیں گے تو میں نے کہا کل کو کسی مشہور اخبار میں اشتہار نکلوا دوں کہ فلاں پروفیسر صاحب کا جب دیہان تھو تو نہ انہیں نہلایا جائے نہ انہیں کفنایا جائے نہ انہیں دفنایا جائے بلکہ بھیس کانٹل سوکی لکڑیوں کے بیچ میں ڈال کے انہیں سوہا کر دیا جائے جلا دیا جائے تو وہ آنکھیں نکال کے گھورنے لگے اس لیے کہ مولوی تو کمزور کی جورو لگتا ہے نا اسے تو جو چاہ چھڑ کے چلے جاؤ اس سے جو چاہو کہہ کے چلے جاؤ میں نے بھی مگر میں بھی کم لکڑیوں میں نہیں جل جاتا آنکھیں نکال کے مجھ سے بولے کہ مولانا بہت روٹی لگ گئی ہے ہم بھی انہیں جواب دے سکتے تھے کہ ہمیں روٹی لگ گئی ہے تو تمہیں کچاول لگ گئے مگر ہم نے یہ جواب انہیں نہیں دیا اپنے کالیج کے پڑھے ہوئے پروفیسر کو کسی وکیل کو کسی بریشٹر کو کہ میری نماز جنازہ پڑھا دینا تو بلاو کسی پروفیسر کو تاکہ میرے سامنے وسیعت کرو اور میں اس سے نماز جنازہ سننوں بولے یار جب مجھے یاد نہیں ہے تو اس سے کہا یاد ہوگی میں نے کہا پہلی گیند میں ہی آپ کا میڈل اسٹم مڑ گیا تو میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ مت کہو کہ مدرسے بند کرو بلکہ یہ کہو کہ ان مدرسوں کی تعلیم کو اور عالی کرو یہی عالم دین بھی بناو اور ضرورت پڑے تو یہی دانکٹر بھی بنا دو ضرورت پڑے تو یہاں انجینئر بھی بنا دو اس لیے کہ مدرسہ تو پیدا ہونے سے لے کے مرنے والے تک کی ضرورت ہے بولو ضرورت ہے یا نہیں ہے جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدان دینے کے لیے مدرسے کا پروڈیکٹی دو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے تو اس کا نکا بھی عالم دین ہی پڑاتا ہے اور جم مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی عالم دین ہی پڑاتا ہے تو مدرسہ ہماری آج سے لے کے کل تک کی ضرورت ہے کیا بات ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت دین اسلام ہمارا قرآن تو مدرسےوں کو ہمیں زندہ رکھنا ہے اور انہیں کامیاب بھی کرنا ہے بولو الحمدللہ اسے کرنا ہی ہے یہ مدرسہ ہماری زندگی ہے میرے بھائیوں مدرسے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے ہم نے کالجوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے یونیویسٹیز کو بھی دیکھا ہے بری تو نہیں ہے مگر مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ان کی بیسک تعلیم بنیادی تعلیم اگر مدرسے کی نہیں ہے وہ انہوں نے زانوی عدب کسی عالم دین کے پاس نہیں کیا ہے تو پھر خطرہ بنتا ہے کہیں تسلیمہ نصرین نہ بن جائے کہیں سلمان رشدی نہ بن جائے کہیں اے پی جے عبدالکلام نہ بن جائے کہیں میرے بھائیوں کہیں وہ دنیا دار نہ بن جائے یہ آپ کے کالجوں کی تاریخ ہے تسلیمہ نصرین مسلمان گھر میں پیدا ہوئی تھی مگر بیسک تعلیم مدرسے میں نہیں تھی دینی تعلیم نہیں تھی تو وہ دیکھئے کیا بنی اس نے لجہ نام کی کتاب لکھ ڈالی سلمان رشدی کو دیکھ لو مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا مگر کالج نے اسے کیا بنا دیا یہ آپ کے یہاں کے پروڈیکٹ ہیں اور میں اپنے یہاں کے پروڈیکٹ گناوں گا تو آپ اچھلنے لگو گے مدرسے کا پروڈیکٹ دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو صدیقِ آزم کو دیکھو عمر فاروقِ آزم کو دیکھو عثمان زنورین کو دیکھو حیدرِ کررار دیکھو آگے بڑھو کربلا کے حسین کو دیکھو اور آگے بڑھو بغداد کے غصی آزم کو دیکھو عجمیر کے راجہ خواجہ کو دیکھو کلیر کے چان کو دیکھو اور دیکھنا ہے تو بریلی کے امام محمد رضا خان کو نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے بھائیو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے کامیاب ہو گئے مگر وہ جھونڈ بولتے ہیں کامیابی دنیا میں کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس نبی کی تعلیم ہوگی نیورنہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا کوٹھی بنا کے بنگلے بنا کے لگزری گاڑیاں خرید کے کامیاب نہیں ہو سکتا میرے اسلامی بھائیو جسے کامیابی کی ڈیفنیشن ہی معلوم نہ ہو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے ہم سے آپ کہتے رہو ہم آسانی سے تھوڑی مال لیں گے آپ کی باتیں کہ پھر دیکھ لو امریکہ کتنا کامیاب ہے دیکھ لو یورپ کتنا کامیاب ہے دیکھ لو آسٹریلیا کتنا کامیاب ہے مگر میں کہوں گا یہ میجک ہے یہ دھوکہ ہے یہ نظر بندی ہے وہ کامیاب نہیں ہیں میرے اسلامی بھائیو وہ صرف دکھاوا ہے جیسے کہ آپ کے علاقے میں کوئی ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اپنے ساتھ لائے ہوئے بچے کی گردن کٹ کے لوگوں کی نظر بندی کرتا ہے کیا حقیقت میں وہ لوگ گردن کٹتی ہیں اندر کبوتر ڈالتا ہے اندر اپنے بچے کو ڈالتا ہے اور ہاتھ ڈال کے کبوتر نکالتا ہے کیا اس میں یہ طاقت ہے کہ بچے کا کبوتر بنا دے یا کبوتر کا کوئی آدمی بنا دے یہ طاقت نہیں یہ میجک ہے یہ آنکھوں پر پردہ ڈال جاتا ہے یہ ہاتھ کی صفائی ہے اسی طریقے سے یہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا اشٹریلیا ہو پوری دنیا میں یہ چیلنج کرے کہ ہم نبی کی تعلیم کے بغیر کامیاب ہو گئے وہ دھوکہ ہو سکتا ہے وہ میجک ہو سکتا ہے اچھا ایسا کیجئے گا صبح کو آپ موبائل پر امریکہ سرچ کیجئے گا اشٹریلیا سرچ کیجئے گا یورپ سرچ کیجئے گا آپ کو فلک بوس بیلڈنگیں نظر آئیں گی لگزری گاڑیاں نظر آئیں گی وہاں کے بہترین روڈ اور پارک اور کلب نظر آئیں گے مگر آپ انہیں یہ بھی تو دیکھیں گے کہ ننگے ہو کے اپنی گرڈ فرینڈز کے ساتھ سمنتروں کے کنارے پندرہ پندرہ گھنٹے لوٹے ہوئے بھی نظر آئیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ان کے پاس کوٹھیاں ہیں جب ان کے پاس بنگلے ہیں جب ان کے پاس لگزری گاڑیاں ہیں تو پھر وہ ننگے ہو کے وہاں کیوں پڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کوٹھیوں میں سکون نہیں ملیا ہے بنگلوں میں سکون نہیں ملیا ہے لگزری گاڑیوں میں سکون نہیں ملیا ہے تب ہی تو ننگے ہو کے پڑے ہیں ارے کسی غلام مصطفیٰ سے جا کے پوچھ لینا وہ جھوپڑی میں بھی چین کی نینس ہو جاتا ہے اس لیے کہ رب نے اس کے دل پہ سکون نہیں ملیا ہے تو سکون کا نام ہے کامیابی اور سکون تو میرے یارو قرآن پڑھ کے ہی ملتا ہے نماز پڑھ کے ہی ملتا ہے ماں کے طلبے چون کے ہی ملتا ہے علماء کی محفل میں بیٹھ کے ہی ملتا ہے آؤ سنو تو قرآن سنو تو دل کو تسلی ملے گی چین ملے گا قرار ملے گا اور آخرت میں جنت کا ٹکٹ ملے گا بولو ملے گا یا نہیں ملے گا قرآن پڑھ کے ہی ملے گا کہیں دھوکے میں متا جانا انہیں فارمولہ معلوم نہیں ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جواب بھی آپ سے ہی چاہیے اگر نہیں دوگے تو ہم ہی جواب دے دیں گے مگر سوال ضرور کریں گے میرے بھائیوں نبی کیوں آتا نبی کو کیوں بھیجا دنیا میں پروردگار نے یہ پوری جماعت تقریباً دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسل جلوہ گر ہوئے اس دنیا میں میرے بھائیوں کیوں بھیجے اس لیے کہ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے راہِ راست پہ لانے کے لیے رہبری کے لیے امام کا کام نبی کا کام یہ ہے کہ وہ امامت کے لیے آتا ہے رہبری کے لیے آتا ہے میرے بھائی امامت جبھی تو ہوگی جب کوئی مقتدی ہوگا بولو رہبری تبھی تو ہوگی جب کوئی راہی ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر پروردگار نے سب سے پہلے انسانی کو نبی کیوں بنایا پہلا سب سے پہلا انسان نبی ہے جبکہ امامت کرنا ہے تو کوئی مقتدی نہیں ہے رہبری کرنا ہے تو کوئی رائی نہیں ہے یہ سوال ہے آپ سے تھوڑا جواب بھی سن لو پروردگارِ عالم نے سب سے پہلا انسان دنیا میں نبی بنا کے اس لیے بھیجا تاکہ آنے والے انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کی تعلیم کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے آپ سب سے پہلا انسان نبی بنا دیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ مدرسہ فیدانِ رضا سے حال جاگیر یہ قرآن یہ مدرسہ ہماری چان ہے ہماری زندگی ہے ہماری دنیا بھی یہی ہے اور ہماری آخرت بھی یہی ہے میرے اسلامی بھائیو میں آپ کو بتاؤں اس قرآن کے جلوے بڑے بڑے اوکدے کھولے ہیں اس نے آج بھی جب دنیا پہ سمسیاں کے بادل چھاتے ہیں اور وہ سمسیاں میں پھن جاتی ہے مسیبتوں میں پھن جاتی ہے دنیا تو اس کا حل پھر قرآن ہی میں ملتا ہے اس کا حل قرآن میں ملتا ہے میرے اسلامی بھائیو کیمسٹری میں نہیں مل سکتا فیزکس میں نہیں مل سکتا زلوجی میں نہیں مل سکتا بوٹنی میں نہیں مل سکتا میتھمیٹکس کے کتنے ہی میتھڈ استعمال کر لینا مگر نہیں ملے گا قرآن ہی میں ملے گا میرے اسلامی بھائیو ہمیں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو ایک بار سبحان اللہ بولو تو مرے دینی بھائیو آج اٹھارہ سو اٹھانوے کی بات ہے یہ اٹھارہ سو اٹھانوے کا قصہ ہے اٹھارہ سو اٹھانوے کا اور یہ سائٹ مارنا وقع صاحب نے نہیں ڈالی ہے یہاں کے کسی مدرس نہیں ڈالی ہے یہ سائٹ بریلی سے بھی نہیں پڑی ہے کچھوسا سے بھی نہیں پڑی ہے مہرے رہ شریف سے بھی نہیں پڑی ہے میرے اسلامی بھائیو یہ جو سائٹ ہے یہ امریکہ سے ڈالی گئی ہے امریکہ سے ڈالی ہے اور امریکہ میں کسی مسلمان نے نہیں بلکہ عیسائی نے ڈالی ہے آپ صبح کو اپنے موبائل پر دیکھیں گے ابھی نہیں ابھی موبائل مت نکالیے گا ہاتھ سے صبح کو اپنے موبائل میں آپ دیکھئے گا اور اپنے سائٹ پہ ڈالیے گا ڈاکٹر مورس بیک لی ڈاٹ کوم اتنا لمبا بھی مت ڈالیے گا صرف آپ اپنے یوٹیوب پر ڈاکٹر مورس بول دیجئے گا ڈاکٹر مورس جیسے ہی آپ بولیں گے تو جتنے بھی اس نام کے ڈاکٹر ہیں ان کی فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی مگر جو میں قصہ سنا رہا ہوں اختصار کے ساتھ سنگ چھےپ میں میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں اس کی تفصیل صبح کو آپ اپنے موبائل میں پڑھ لیجئے گا میرے اسلامی بھائیوں اٹھارہ سو اٹھانوے میں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں ڈاکٹر مورس وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایگری کلچر کے پروفیسر ہوا کرتے تھے یعنی شعبائے ذراعات میں پڑھاتے تھے وہ کھیتی باڑی کے بارے میں پڑھاتے تھے اس یونیورسٹی کے بوس نے یعنی وائس چانسلر نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ڈاکٹر مورس ایسا کرو اب تم یہاں پڑھانا چھوڑو تم مصر چلے جاؤ مصر میں ایک دریہ ہے سمندر نما اسے دریہ نیل کہا جاتا ہے اس کے پانی پہ جا کے تحقیق کرو کہ وہ پانی کس زمین کے لیے مفید ہے کس زمین کے لیے غیر مفید ہے کس زمین کو فائدہ پہنچائے گا کس زمین کو نقصان پہنچائے گا کیونکہ ایگری کلچر جو ہے اس کا ایک سبجیک پانی بھی ہے بغیر پانی کے کھیتی نہیں ہو سکتی اب تو ہیٹ الیکٹر پمپ سے ہوتی ہے اس زمانے میں دریہوں نالوں کے پانی سے ہوا کرتی تھی یا بارش کے بھرو سے کھیتیاں ہوا کرتی تھی تو دریہوں پہ سرچ کی جاتی تھی اور پانی کی اقسام کہ کبھی کوئی پانی ایسا ہوتا ہے کہ جو کھیت کو نقصان کرتا ہے کوئی پانی ایسا ہوتا ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے اس پہ تحقیق کے لیے ڈانکٹر مورس نے اپنی لیبرٹی لی اپنی پریوکشالہ اپنی تجربے گاہ اپنے ساتھ لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مصر میں پہنچ گئے مصر میں پہنچے اور دریہ نیل کے پانی پر تحقیق شروع کر دی جب تحقیق کری رہے تھے تو اچانک ان کے پیر سے ایک لاش ٹگ رہی اس لاش کو جب کھیچا گیا کھیچتے کھیچتے پریشان تھے اتنی لمبی چوڑی لاش اس زمانے میں تو اتنی لمبے چوڑے لوگ ہوتے نہیں اس سے پچھلی صدی میں بھی نہیں ہوتے تھے اور پچھلی صدی میں بھی نہیں ہوتے تھے اس کا مطلب یہ صدیوں سے پانی میں لاش ہے اور آج تک گلی نہیں ہے آج تک سڑی نہیں ہے اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا سلامت ہے اس کے جسم پر کوئی سپاٹ کوئی دھبا نہیں ہے اس کے بھووں کے بال سلامت ہے اس کے آنکھ کے گلے سلامت ہے اس کا مطلب کوئی راز گہرا لگتا ہے اس لاش کو کھیچ کے اپنی لیبرٹی تک لائے اپنی پریوک شالہ تک لائے اور جسم کا ایک حصہ لیا اور اس پہ تجربہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ لاش ایک صدی پرانی نہیں ہے دو صدی پرانی نہیں ہے بلکہ یہ بتیس سو سال پرانی ہے یعنی بتیس سو صدیوں پرانی ہے اب وہ حر حیرت میں پڑ گئے یار پانی تو بڑی سے بڑی سرچیز کو گلا دیتا ہے لوہا گل جاتا ہے لکڑی گل جاتی ہے انسان تو پیشتہ کیا ہے آج ڈالو شام تک پھول جائے گا کل کو پھٹ جائے گا اور پرسوں کو ریزے ریزے ہو کے پانی میں حل ہو جائے گا چلو پانی نے مہربانی کر دی تو اسے مچھلیوں نے کیوں نہیں نوچا اسے کیڑے مکولوں نے کیوں نہیں کھایا اس کا مطلب کوئی راز گہرا لگتا ہے یہ راز کھلے گا کیسے اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پانی میں سلامت رہا اس سے مگر مچھ بھی دور رہے مچھلیاں بھی دور رہیں اس سے کیڑے مکوڑے بھی بھاگتے رہے وجہ کیا ہے بولے میں نے میں نے تو ڈاکٹری پڑی ہے کیا بائیو کی کتاب مگاؤں پھر سوچا اس میں تو اس کا جواب نہیں ملے گا کیمیسٹری مگا لوں بولے اس میں بھی نہیں ملے گا فیزیکس مگا لوں اس میں بھی نہیں ملے گا یہ کوئی دھار میں ایسائی تھے بائیو المنگا لی پوری پڑھ لے پڑھ لی مگر نتیجہ نہیں آیا پھر خیال آیا کہ بھئی قرآن بھی تو دھار میں کتاب کہلاتی ہے مگر پھر ذہن جھنجوڑا ذہن کو جھنجوڑا بولے ہمارے یہاں تو ہمارے کلیسہوں میں ہمارے کلیسہوں میں ہمارے گرجہ گھروں میں ہمارے سینٹوں نے ہمارے دھرم گروہوں نے آج تک ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ قرآن مت پڑھنا کیوں اس لیے کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے محمد کی گڑی ہوئی کتاب ہے اسے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اسے بانچ ہو گے تو راہ راز سے بھٹک جاؤ گے مگر پھر خیال آیا یہ راز تو کھلے کیسے کھلے چلو اس پہ عمل نہیں کریں گے مگر قرآن مانگایا تو جائے اسے سمجھنے کی کوشش تو کی جائے قرآن مانگایا گیا اور ایک عالم دین بھی بلائے گئے جو اس کا ترجمہ کرتے رہے پڑھتے بھی رہے اور ترجمہ بھی کرتے رہے اب قرآن آتا ہے اللہ کا کلام آتا ہے سبحان اللہ قرآن کی تلاوہ شروع ہوتی ہے پہلا پارا پڑھ گئے دوسرا پڑھ گئے تیسرا پڑھ گئے نتیجہ نہیں آیا مولانا صاحب رکھے بولے رکھ کیوں رہے ہو نتیجہ نہیں یہ الگ بات ہے مگر مزہ خوب آرہا ہے دل کو سکون خوب مل لیا ہے دن کو چین اور قرار خوب مل لیا ہے پڑھتے چلے جاؤ میرا دل بولتا ہے کہ نتیجہ بھی یہیں آئے گا پڑھے پڑھے گیار میں پارے میں پہنچ گئے گیار میں پارے میں ایک سورہ یونس ہے جس میں رب قدیر ارشاد فرمایا فالیومہ ننجی کا بھی بدنے کا الاخر اے فیرون آج ہم تجھے دریہ میں ڈبو رہے ہیں مگر تیرے پتن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جائے بہان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بولے رک جاؤ ریزلٹ آ گیا نتیجہ آ گیا آگے ہم خود ہی پڑھ لیں گے اپنا کام ہو گیا ہے اب دل کو سکون مل گیا ہے مگر میرے یار ہمارے سینٹ اس کا مطلب ہمارے دھرم گرو اس کا مطلب ہمارے پادری اس کا مطلب ہمارے گرجہ گھروں میں ہمارے کلیساؤں میں ہمارے کلیساؤں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یار محمد کی جیونی پڑی ہے میں نے محمد کبھی بھی مصر اپنی لائف میں نہیں آئے تو پھر انہیں بتایا کس نے کہ ایک لاش دریائے نیل میں ڈوبی پڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد تو آئے نہیں تھے یہ ربی نے انہیں بتایا اس کا مطلب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے محمد اللہ کے نبی ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت دینِ اسلام ہمارا قرآن جب تک سورت شاند رہے گا دنیا میں اسلام رہے گا جب تک سورت شاند رہے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت میرے بھائیو ڈانکٹر مورس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے حضراتِ گرامی قدر اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے آپ دبے لچے جو محسوس کر رہے ہو مت دبے لچے کرو کیا بات ہے باہ آپ دبے لچے کبھی بھی نہیں تھے اور یہ بتاؤں زیادہ بھی کبھی نہیں تھے کیا بات زیادہ اور کم ہونے پر کامیابی نہیں ہے کامیابی تو غلامِ مصطفیٰ بننے پر ہے سچا پکا مومن بننے پر ہے تم تو جبے لچے محسوس کر رہے ہو دورہ سینہ اٹھاؤ گردن اوپر اٹھاؤ آپ نے دیکھا کہ پورا عراق پھونک دیا گیا اور صدام حسین کو فانسی لگا دی گئی مگر وہی فانسی لگانے والے وہی اس پہ بنگرانے والے اڑو اور پرمارو کی بارش کرنے والے لوگوں میں سے پندرے ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے یہ ثابت کیا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے اسلام تو اپنی سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر ڈاکٹر مورس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے کتاب لکھی انہوں نے کتاب دہلی میں مل جاتی ہے انگریزی میں کتاب ہے میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں جو انگریزی جانتے ہیں وہ کتاب خرید لیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں تاکہ لوگوں تک پہنچے دا بائی بل دا قرآن اور اس میں ایک دعویٰ کیا کہ اب پوری دنیا مل جائے اور ایک آتش قدہ تیار کرے اور اسے برسوں دھوکا جائے اور اس کے شولے جب آسمان سے باتیں کرنے لگیں تو پھر ڈیٹ باڈی آف فیرون کو فیرون کے جسد خاکی کو اس میں ڈالا جائے میرا دعویٰ ہے کہ فیرون کو پورا تو وہ آتش قدہ کیا جلا پائے گا اس کا ایک رونگٹا بھی نہیں جلا پائے گا اس لیے کہ اسے محفوظ میرے پروردگار نے کیا ہے کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے مقصد میرا پورا قصہ سنانے کا یہ ہے میرے اسلامی بھائیو کہ آج بھی پریشانی کا حل قرآن ہی سے نکالا جاتا ہے بڑی بڑی سمجھےوں کا حل قرآن ہی میں ملتا ہے اور ہم قرآن کو چھوڑ کے ہم قرآن کو چھوڑ کے صرف اسے پڑھنے کے لیے یا صرف تعویز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں میرے بھائی قرآن پڑھا اس لیے جائے تاکہ نیکیاں ہمارے کھاتے میں تیار ہو جائے اور قرآن سمجھا اس لیے جائے کہ قرآن سمجھ کے پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرہا ہے قرآن اس لیے نہیں ہے کہ صرف پڑھ لیا جائے اچھی بات ہے سباب تو ملتا ہی ہے کھر پہ تاجیمت دس نیکیاں ملتی ہیں مگر میرے اسلامی بھائیو اسے سمجھ بھی لیا جائے تو مکمل نظام حیات ہے مکمل نظام زندگی قرآن میں موجود ہے میں آپ کو بتاؤں آج سے دس بارہ برس پہلے کی بات ہے جرمنی کے انگریز نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا جرمنی میں ترجمہ ہو رہے ہیں قرآن کے آج بھی ترجمہ کیا جرمنی کے قرآن ایک انگریز نے ظاہر بات ہے ترجمہ وہی کرے گا جو پڑھا لکھا ہوگا اور دونوں زبانوں کا ماہر ہوگا جس کا ٹرانزلیشن کر رہا ہے اس کا بھی ماہر اور جس میں کر رہا ہے اس کا بھی ماہر تبھی تو ٹرانزلیشن ہوگا ٹرانزلیشن ہو گیا اللہ نے جتنی اقل دی اس نے قرآن سمجھا اور سمجھ کے بولا کہ میں نے جو اپنی یونیورسٹی میں وقت گزارا بیکار گزار دیا میں تو پہلے قرآن ہی پڑھ لیتا قرآن ہی سمجھ لیتا تو مجھے کیمیشٹری پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن میں ہے مجھے فیزیکس پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن میں ہے مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن میں ہے قرآن میں سب کچھ ہیں قرآن میں مجھے یہ بھی ملا کہ غریب ہو جاؤ تو کیسے زندگی گزارے ہو قرآن راہ دکھا رہا ہے امیر کیسے زندگی گزارے ہو قرآن میں ہے سبحان اللہ اولاد ہیں تو باپ ماں باپ کے سائے میں کیسے زندگی گزارے ہو قرآن میں ہے ماں باپ اولاد کو کیسے پروان چڑھائیں قرآن میں موجود ہے اپنے وقت کے شہنشاہ بن گئے ہو زندگی کیسے گزارو قرآن میں ہے رنگ ہو تو قرآن میں ہے کیسے زندگی گزرے گی مگر ایک بات قرآن میں نہیں ملی ہوگی تو مگر قرآن میں مجھے ملی نہیں مسلمان ہو تم قرآن سے بچمن سے تچ رہے ہو تم جواب دے ہو قرآن میں مجھے یہ تو مل گیا مگر قرآن میں مجھے یہ نہیں ملا کہ جب انسان دنیا کا غلام ہو جائے تو کیسے زندگی گزارے جواب ہے اللہ نے اسی کے ذہن میں ڈال دیا جواب اور جواب اس کے ذہن میں یہ ڈالا کہ اب تم جواب مت دینا مجھے جواب مل گیا ہے میں کلمہ پڑھے لیتا ہوں جواب یہ ہے کہ قرآن میں یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کا ماننے والا کبھی دنیا کا غلام ہو ہی نہیں سکتا ہے جو قرآن کو مانے گا اور دنیا کی غلامی کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم دنیا کی غلامی کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عملی کے شارے پہ پوری دنیا کو نچانے کے لیے اللہ اور دیکھا آپ نے کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی پہننے کے لیے سلامت کپڑے نہیں تھے مگر دنیا ان کے اشارے پہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایڈیل قرآن کو مان لیا میں اس لیے چرتا ہوں ان عرب والوں سے کہ اللہ نے انہی کی زبان میں قرآن نازل کیا اور جس کی زبان ہوتی ہے وہ اس کی نذاکت کو جتنا جانتا ہے غیر زبان والا آسانی سے نہیں جان پاتا اور ان کم بختوں نے اللہ کے کلام کو اپنا ایڈیل نہ مان کے امریکہ کو ایڈیل مان لیا پٹنگے دیکھنا کٹنگے دیکھنا اس لیے کہ اللہ نے بانڈریز لگائی بھی ہیں بانڈریز لگائی ہے اللہ نے کہ دیکھ لو یہ میری بانڈری ہے اور اس بانڈری کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے کم ہو بیش دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور اسل بھیجے کہ دیکھ لو اسی بانڈری کے اندر رہنا اسے اگر کود گئے تو ہمارے جاؤ گے دیکھایا تو انبیاء اور اسل بھیجے مگر کچھ لوگ کودے اپنی طاقت کے زوم میں کودے حکومت کے زوم میں کودے فوج کے زوم میں کودے سنا ہوگا فرون کود گیا تھا تو دریا میں ڈبو کمارا بولو نمرود کود گیا تھا تو لنگلے بچھر سے مروایا شداد کود گیا تھا تو اس کی بنائی ہی جنت پہ کیچ کرایا بولو قارون کود گیا تھا تو مائے دولت کے زمین میں گھسیڑا اب یہ بھی بانڈری کود رہے ہیں انشاءاللہ آج نہیں تو مارے جائیں گے دیکھ لینا اس لیے کہ ظلم پھر ظلم ہے پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے پہتا ہے تو جم جاتا ہے ایک دن ہو جائے گا تو حضراتِ گرامی آپ تو سملو آپ تو ہوش میں آؤ مگر اپنا ارادہ بھی کچھ اچھا نہیں ہے اپنے بھی ڈھم کچھ اچھے نہیں لگ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا تو پیروں کے چکر میں فز گئے ہیں یا تاویز والوں کے چکر میں ہم فز گئے ہیں اور تاویز والے بھی وہ جو بے غسل سانڈ ہیں ایک ٹیم کی نماز نہیں پڑتے وضو کا سلیقہ انہیں معلوم نہیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل انہیں معلوم نہیں اور روحانی علاج کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں بولو اور ان کے دکانوں پر لین تو دیکھو لین سے بلائی جا رہی ہیں ہماری مائے بہنیں اتنی پگلیا عورت ہیں شاید اور کسی سماج میں ہوں اور پیروں کا بھی یہ معملہ ہے ساکھ کہ وہ ڈھٹکا بابا مٹکا بابا جھٹکا بابا ہنگاما ہے ساکھ پیروں اتنے اوڑ کھاڑ پیر جتنے ہمارے سماج میں ہیں اوروں کے دھرم گروہوں کو ہم کیا کہیں ہمیں غیروں سے کیا مطلب ہم تو اپنے یہاں دیکھتے ہیں بس کالا بستر دھارن کر کے آیا وہ بڑا پیر ہے ہر ایک کپڑے پہن کے آگیا وہ بڑا پیر ہے اور اس کے بھی مرید ہیں ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب ہوا کرتے تھے ابھی مرے کچھ دن پہلے پچیس تیز ہزار مرید ہوں گے ان کے بے پردہ مرید کرتے تھے عورتوں کو ایک سلیکے کے گھرانے کی محذب گھرانے کی عورت جب شہرت سنی تو گئی پردے میں تو بہت ناراض ہوئے بہت ڈانٹا بولے کمبخات تو یہاں پردے میں آئی ہے تو میں قیامت میں کیسے پچھا نموت ہوں بتاو یہ پیر ہو سکتا ہے میں اپنی بھونڈی دوان میں کہوں وہ گھنڈا ہو سکتا ہے وہ پیر ہو سکتا ہے پیر تو وہی ہوگا جو سچا غلام مصطفیٰ ہوگا ہم تو یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ جانے رحمت کا غلام نہیں ہوگا وہ ہمارا امام نہیں ہوگا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہ ہی ہمارا امام ہوگا اور تعویدوں کا معاملہ تو صاحب اب بس پوچھو بلکھو ہر کام تعوید سے نکالنا چاہ رہے ہیں ہر کام حالانکہ تعوید اچھا کوئی طبع شرع باقاعدہ صوفی کوئی اگر ہے تو تعوید اسلام میں جائز ہے ہے نا مگر ہر کام تو تعوید سے نہیں نکلنا چاہیے نماز نہیں پڑی ہے تعوید کروا ماں کا آدم نہیں کر رہا تعوید کروا کے کام نکلوانا چاہ رہا ہے اور پہنچ جاؤ ان کمبختوں کے پاس تو ایسے چھوڑ دنگے اتنا ڈرادے ہیں کہ آدمی کانپنے لگتا ہے ہے نا اور عورت کا تو دلی کتنا ہوتا ہے بولے تم پہ تو جادو کیا ہوا ہے جادو کا نام سندھی پٹکی کھا جائے عورت بولو کھا جائے کی نہیں کھا جائے کی اور جبکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آدمی مر جائے جادو ہے تو اس کے ثبوت ہیں اپنے سرکار پہ بھی جادو ہوا تھا مگر اس کے پیچھے ایک وجہ تھی ایک لوجک تھا وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ سرکار کو جادوگر کے رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جادو کا اثر ہونے دیا جادوگر کے جیسی جادو کا اثر ہوا سرکار پہ تو اب مکہ کے لوگوں کی زبان بدل گئی بولی بدل گئی بولے بھی محمد جادوگر نہیں ہے اگر جادوگر ہوتے ہیں تو جادو کا کاٹ ہو جاتا اور جادو ہوتا ہی نہیں اُس دن سے جادوگر بھی نہیں کہا سرکار پہ جادو تو ہوا مگر کسی گوتانے کے پاس نہیں گئے بولو کسی تنتر منتر والے کے پاس نہیں گئے بلکہ اللہ نے اپنے ہی کلام قرآن مجید میں دو صورتیں عدل فرمائے سبحان اللہ قلعہ رب الفلان قلعہ رب الناس ان کی تلاوت کر لو پڑے سے پڑا جادو میدان چھول کے بھاگ جائے گا اگر کوئی پیر تم پہ بتا رہا ہے کہ جادو ہے تعویز کرنے والا تو آکے گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دو برکت بھی ہو جائے گی اور جادو بھی میدان چھول گا سبحان اللہ تو اب عورتوں کو روک لے ہوگے عورتوں کو روکنے کا طریقہ یہ کہ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجاؤ مدرسے میں بچے آنگے قرآن کی تعلیم حاصل کرنگے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو جادو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مرتضی صاحب قبلہ استاذ الاسانتظہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مدرسہ فیضان رضا مدرسہ فیضان رضا داراللوم فیضان رضا سہلی جاگیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارے عوراق کے روبرو ہو رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی مرتضی صاحب قبلہ ان کے روخ زبا کی ہم اور آپ زیارت کریں اور اپنی اپنی جگہ بیٹھیں انشاءاللہ حضرت تھوڑی دیر کے بعد آپ سے خطاب کریں تشریف رکھیں آپ ایک عظیم شخصیت سبحان اللہ کی آمد آمد ہو چکی ہے جلوہ گر ہو چکے حضرت میں تھوڑی دیر اور خدمت کروں گا آپ کی اجازت ہے جی تو سبحان اللہ بولی آپ وحاضر تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے ہو رہا ہے ہے نا تعلیم نہیں ہے مدرسوں پہ ہماری جو توجہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہے نا اب بولے جادو تو جادو کے لیے کسی سے تعویز کرانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کو گھر میں اٹھ کے قرآن کی تلاوت ہوگی اور قرآن کی تلاوت مدرسے میں پڑھنے والا ہی تو کرے گا بے شکر اور آپ نے اگر کسی بولے وہ کالیج میں پڑھ کے آیا اور گھر میں کسی عورت سے پڑھوا لیا جو پرانے دمانے کی عورتیں تھی تو وہ قرآن پڑھے گا کیا وہ تو جنہیں کیا کیا کرے گا اللہ ہی جانے ہم نے سنا ہے پرانے زمانے کے لوگوں سے بولے ہم نے تو کئی کئی بار رمضان میں پڑھ لیتے ہیں کئی کئی قرآن ہم اور اللہ کی پناہ کہ جا جل جلہ تل اردو جل جالہ ہے نا تو جادو کے لیے تابعیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بتا دوں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے آدمی مر گئے تھوڑا سوست ہو سکتا ہے ہے نا جیسے میں کوئی درد برد ہو سکتا ہے جادو سے مرتا کوئی نہیں ہے مارنے کے لیے تو تھریناٹھ تھری کی کولی کی ضرورت پڑے گی ہے نا پندرہ بورکے سے ایک نمبر کے کارتوس کو سینے پہ مارنا پڑے گا تلوار سے آدمی کو کٹنا پڑے گا تم مرتا ہے جادو سے کوئی نہیں مرتا جادو کی کوئی بڑی اہمیت بھی نہیں ہے اس کے ایک مثال دیتا ہوں ایک اللہ کے نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کلیم اللہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے بولو یار بول لے کے پیسے تھوڑی لے رہا ہوں ان کا زمانہ وہ تھا جب خدایی کا دعویٰ کرنے والا فیرون تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر جو بھی وہ دعو مارتا تھا ناکامیاب ہوتا تھا جھنجلا گیا ایک بار اور اپنے وزیر خاص حامان کو بلا کے کہا کہ بھئی اس موسیٰ سے کیسے جان چھوٹے بولے ان سے تو چھوٹنا مشکلی لگ رہی ہے بولے بہت بڑا جادوگر لگتا ہے تو بولے صاحب جادوگر کا تو جادوگر سے ہی مقابلہ کراؤ تو بولے اپنے یہاں بولے اپنی مملکت میں بڑے بڑے جادوگر ہیں یہ ایک ہزار تقریبا جادوگر بلائے گا ٹوپ کے جادوگر اور ان سے کہا گیا کہ بہت بڑے جادوگر سے مقابلہ کرنا کر لیوگے ارے بولے سامنے تو لاؤ پھوک مارکوڑا دنگے اچھا کفر اچھلتا خوب ہے مگر نتیجہ اس کا سب کے سامنے ہے کفر کا نتیجہ بدر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں سبحان اللہ اچھلے کتنا اچھلنا ہے ایک دن لیس تو نابود ہو نہیں ہے جھنڈا تو حق کا ہی لہرائے گا بے شک تو میرے بھائیوں انہوں نے پورا یقین دلا دیا کہ موسیٰ ہمارے سامنے آئے گا تو اسے ہم چکنا چور کری دیں گے اپنے جادو سے میدان مقرر ہو گیا آمنہ سامنہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں بلیاں ڈالی وہ سب سامنے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف کو دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک اسا تھا وہ نانے زمین پہ ڈال دیا وہ اتنا بڑا ازدہہ بنا کہ اسے سب کو ہڑپ کر گیا پھر انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ جیتو گے تو انعام دوں گا اور ہارو گے تو تمہیں سولی پہ لٹکا ہوں گا بولے منظور ہے میدان ہار گئے میدان ہارے تو فیرون دیکھ ہی رہا تھا بولے بولا لے انہیں ان کے ہاتھ کاٹے جانگے پیر کاٹے جانگے پھر سولی پہ لٹکایا جائے گا انجام بھی ہوئی ہوا بولو ایک ہزار جادوگر تھے اگر جادو کو کوئی بڑی اہمیت ہوتی تو فیرون تو جادوگر بھی نہیں تھا بھئی بادشاہی تو تھا وہ تو کچھ تنتر منتر پڑھتے اپنا جادو چلاتے اور فیرون کو چڑیا بنا کے پنجرے میں بند کر کے لے جاتے مگر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں تابیز کرنے والے ڈھراتے ہیں کہ جادو کسی بڑی چیز ہے جادو کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور جادو کا اثر مومن پر کوئی اثر کرتا بھی نہیں ہے مومن بننا ہے اپنے آپ کو اللہ والا بننا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا سچا غلام بننا ہے تو انشاءاللہ جادو کوئی اثر اور کہتے ہیں وہ دوسری بات ورے بولے تم پہ تو جنوں کا اثر ہے جن کا نام سنتے ہی تو پسینے کا جام آتے بھے جبکہ میں بتاؤں گا ایسا نہیں ہے جن زیادہ طاقتور نہیں ہے آپ ہی زیادہ طاقتور ہو اشرف المخلوقات تم ہو جن نہیں ہے ہے نا کرمنا بنی آدم کا تاجے ذری تمہارے سر پہ رکھا ہے جن نات کے پہ نہیں ہے بولو تو جن طاقتور نہیں آپ زیادہ طاقتور ہو تو یہ سبق مدرسوں سے ملتا ہے اور میں بتاؤں گا آپ کو ان مدرسے والوں کا کمال آج سے چودہ سو برس سے لے کر اور آج تک دیکھا جا رہا ہے جو انہوں نے کیا ہے کالج والوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے یونیورسٹی والوں نے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا ہے میرے بھائیو قرآن کو اگر صلیقے سے پڑھا اور سمجھا جائے گا تو یہ یونیورسٹی والے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جانگے ہیں اور مثال ہے ہمارے پاس خواجاج میری کو دیکھ لیو وہ سے آدم کو دیکھ لیو امام احمد رضا خان کو دیکھ لیو کسی اسکول میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے کسی کالج میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے قرآن ہی تو پڑھا ہے آزی سے مصطفیٰ ہی تو پڑھیں مدرسے ہی کے دو پرونیکٹ تھے پوری دنیا حق کا بقہ ہے جب سائنس کا ایک فارمولہ آیا کہ زمین اپنے محور پر گھونتی ہے آلہ حضرت نے اس کے رد میں کتاب لکھی فوض المبین دردہ حرکت زمین اس کا کسی عالم دین نے انگریزی میں ترجمہ کر دیا اور وہ میرے حتے لگ گئی میں ایم یو گیا لیگرد مسلم انیٹی فیزکس کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد محسن خان میں نے وہ کتاب انہیں دکھا دی ایک برک پڑھا تو میری طرف گوھر سے دیکھا دوسرا پڑھا تو بہت بھور کے دیکھا تیسرا پڑھا تو کتاب بند کر کے مجھ سے سوال ہی کر دیا کیا کسی مولانا نے باقی یہ کتاب لکھی ہے کیا بات ہے بولے کسی مولانا نہیں لکھی ہے یہ کتاب میں نے کہاں بھرلی کے امام احمد رضا خان نے لکھی ہے جنہیں ہم عقیدت میں عالی حضرت کہتے ہیں تو بولے قسم پروردگار کی مجھے پچیس سال ہو گئے سائنس کے اردگرد گھومتے ہوئے فیزکس کے ٹوپر پروفیسر ہے سبحان اللہ بولے جو فارمول ہے اس میں میں نے کسی کتاب بنی پڑھے میں نے کہاں پروفیسر صاحب اس لیے نہیں پڑھے کہ انہوں نے کتاب پڑھ کے لکھی ہے اور امام احمد رضا نے یہ کتاب مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کرم سے پی کے لکھی ہے اور جو کتاب پی کے لکھے جاتی ہے پلنے والے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں